خریت نہیں پوچھتا لیکن خبر رکھتا ہے سنا ہے ایک شخص مجھ پہ نظر رکھتا ہے یہ جو میرا دوست نراز ہے یہ اس کے لیے شیر تھا شیر مجھے آتے نہیں بس کسی کا پڑا سنا بول دیا ہے السلام علیکم ویلکم ٹو اینادر ویلاغ امید کرتے ہیں سب بھائی ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اسی طرح صدا خوش خورم آباد رکھے آج میں دو دن بعد ویلاغ اپلوڈ کرنے لگا ہوں تاریخ ہے پانچ دن ہے جمعہ سب مسلمان کو جمعہ مبارک اور آئی کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی کا آغاز ٹائم ہو گیا ہے پانچ بسم اللہ ہی توقلتو اللہ 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 قوات اللہ بللہ اللہ علیہ العظیم اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے حفظ و ایمان میں رکھے سب کو ویدر ماشاءاللہ چیک کریں بہت خوبصورت ویدر ہے اور ویو تو آپ کو پتائیے آپ کے بھائی کو بہت پسند ہے جدہ آپ سے ڈیوٹی سٹارٹ کی ہے پہلی بوکنگ آگئی ہے دو کلومیٹر چھ منٹ دکھا رہی ہے کوئی بات نہیں جائیں گے اس کو پک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرف جاتا ہے ہوتل کی بوکنگ ہے اچھی کسٹمر ہوگا اچھا نہیں تو دبائی مال کا تو ضرور ہوگا بیس پچیس دیرم کا چلیں اللہ خیار کرے گا ٹرافک بہت زیادہ ہے یہ ٹرافک ٹورڈ دیرہ برد بھائی ہے لیکن میں نے آگے سے رائٹ کر لینا تو بچ جائیں گے ٹرافک دیکھیں نا وہ آگے سے رائٹ بتا رہا تو پھر رائٹ میں بلو ہو گیا ٹرافک نہیں ہے تو سب سے پہلے تو آپ سب ویورز سے معذرت کہ یار میں دو دن ویلاغ نہیں بنا سکا بس کچھ سوچوں میں تھا ڈپریشن میں تھا بس نہیں دل ہی نہیں کیا کچھ کرنے کو کام بھی نہیں صحیح سے کیا آج ہی نکلوں کام پہ آج بھی تھوڑا لیٹ ہو گئی ہوں تو سوچا یار اپنے ویورز کے لیے ویلاغ تو بنایا جائے تو ایک مرد پھر آپ سب سے معذرت انشاءاللہ آج کے ویلاغ میں جو پچھلے دو تین ویلاغ میں جو بھی کوئیسٹن ہوئے میں سب کی آنسر کروں گا تو انشاءاللہ بتاتا ہوں آج میں آپ کو کہ ہائلنگ سٹارٹ ہوئی ہے ڈی ٹی سی کی کارز ٹیکسی کی نیشنل کی ایرابیہ کی کہ نہیں ہوئی آج کا ویلاغ میں میں انشاءاللہ مکمل آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں جو جو نیو اپ ڈیٹ ہے آپ جوڑے رہے میرے ساتھ انشاءاللہ آگے جا کے ویلاغ میں آپ کو میں سارا بتاتا ہوں ابھی فیلال میں دیکھوں کسٹمر نے کدھر جانا کسٹمر کی لوکیشن پہ پہنچ چکا آرائیو کروں گا میٹر سٹارٹ کروں گا تو پھر ہی پتا چلے گا کدھر جانا تو بکتا چیز کی راتی ہے اور پر ہیں تمہاری گئے تو تمہاری گئے جانا کو سارا کیا ہے تو تکلیباً کسٹمر میں تیس دیرنکہ ہے تو لالا جی پھائنلی کسٹمر کو تارمینال 3 پہ ڈروپ کیا ہے کسٹمر تھا رشین Tha واپس جا رہا تھا شورٹ ٹرپ کے لیے آیا تھا اس کے مرحے سٹے تھا تو اسے ٹھین آورز میں وہ مجھے دس دیرنک ٹپ بھی دے گیا تو تورس جتنے بھی آتے ہیں ایٹی پرسنٹ ٹورس جو جب بھی آپ کے ساتھ بیٹھے گا تو کچھ نہ کچھ آپ کو ٹپ ضرور دے گا اور ڈرائیور کے لیے ٹپ جو ہے نا ٹارگٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہی تو خرجہ پانی بچتا یہ دیکھیں جی بیو چیک کریں ٹرین اور ایبننگ بیو کیا آئی نظاریں ہیں یہ بیو آپ کو پتا ہے آپ کے بائی کو بہت پسند ہے دل کو چھو لیتا ہے آج کل تو بیسے ہی جو ہے نا ایبننگ بیو بہت خوبصورت نیچرل جو ہے نا کیمرے کی آنکھ کے بینہ زیادہ خوبصورت ہے یہ دیکھیں چیک کریں ماشاءاللہ اور کریم بول رہی ہے کہ میں بہت بیزی ہوں بوکنگ اٹھاؤ بوکنگ ہم نے جبل علی کی پن ڈالی ہوئی ہے دیکھتے ہیں کدھر کی بوکنگ آتی ہے بزنس بے ایریے میں جائیں گے بھی سیدھا آج کافی دنوں بلکہ مہینوں بعد کام کا مزہ ہے ابھی ٹائم ہوئے ہیں ساڑھے یارہ تو ابھی تک میں نے تھائٹی فائیو کا ٹارگٹ کر لیا لیکن پچھلے دنوں میں کام نہیں کیا تھوڑا وہ ریکاور کریں گے انشاءاللہ ڈیوٹی پوری کریں گے چار بھائی تک اور ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے ابھی ٹارگٹ کر لیا تھا تو ایک جگہ پہ ہوں ان کے گول گپے اچھے ہیں تو سوچا گول گپے کھانے آپ کو بھی دکھاتے ہیں ٹارگٹ تو آج کا ہو گیا ابھی ادھر آئے ہیں جگول گپے کھانے جس جس بھائی نے کھانے ہیں کونچہ ادھر دسکوری گارڈن آجا تو فائنلی آپ کا بھائی الحمدللہ ٹارگٹ کلیر کر کے ٹارگٹ سے بھی اوپر دو سو ایکسٹرہ کیا ہے جو پچھلے میں ریکاور ہوگا ابھی تین بھائی کے ساتھ منٹ ہو گئے ہیں کیش جمع کروا کے کارڈ جمع کر کے ڈیوٹی ختم کر دیئے گاڑی واش کی ہے تو ابھی آپ کے سوالوں کا دیں گے جواب تو آج الحمدللہ تقریباً آٹھ سو پلاس ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً پچاس آٹھ دیرم ٹپ بھی ہو گیا تو ابھی سوالوں کے جواب دیتے ہیں بھائی کافی نراز میں ہیں تو پہلا سوال ہے محمد شمسودین بھائی کا کون سی بہتر ائرپور ٹیکسی اور انی ٹیکسی بھائی دونوں ہی بہتر ہیں جدھر آپ کو نصیب ہے ائرپور ٹیکسی میں وہ ڈریکٹ ہائر نہیں کرتے اگر آپ مور دن ون ہیئر ہیں آپ کے پرسنٹ ہی ٹھیک ہے آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہے کوئی کمپلین نہیں ہے تو اس کے بعد ہی آپ کو ہائر کریں گے اس طرح آپ کو نہیں ہائر کر سکتے وہ اور انشاءاللہ جزیب گے تھانکیو انشاءاللہ ضرور انکیسیم بھائی ٹیکسی کا فول سیزن کب تک رہتا ہے بھائی ٹیکسی کا سیزن آلموسٹ اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل اپریل تک ہائی رہتا ہے اس کے بعد بھی بس کام ہوتا رہتا ہے لیکن تھوڑی میند زیادہ کرنی پڑتی ہے اہم ہے بھائی ڈی ٹی سی میں پاکستان آفت ہے محمد شبان نہیں ڈی ٹی سی کا ڈریکٹ آفیس نہیں ہے اجنسی ہے فیلال فائیو ٹیپ کے ایک دو اور بھی اوپن کرنے والے ہیں انشاءاللہ ایک دو دن میں میں آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں منڈے کو انشاءاللہ منڈے کو میں لازمی اپڈیٹ دوں گا کارز ٹیکسی کی خوش خبری ہے جی کارز ٹیکسی نے بورڈ لگا دی ہے ہائرنگ کا طریقہ کر کے ہے ڈاکومنٹس کیسے ٹیسٹ کروانے ہیں وہ منڈے کو وہ بتائیں گے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ٹیسٹڈ چاہیے نہیں چاہیے وہ منڈے والے دن بتائیں گے لیکن ہائرنگ انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے انہوں نے ہائرنگ کا جو ایک پیپر ہوتا ہے ادھر وہ بورڈ پہ کمپنی میں لگا دی ہے مزید انفرمیشن اس کی بھی منڈے کو منڈے والے دن بتائیں گے اور منڈے کی نائٹ کو جو ویلاغ آئے گا مطلب ٹیوزڈے کو انشاءاللہ اس میں آپ کو بتاؤں گا ہاجی شریار بھائی ویزا اپن ہوا گا نہیں بھائی ابھی فیلال نہیں اس ویک میں تو نہیں انشاءاللہ لیکن منڈے کوئی ڈی ٹی سی کی بھی اپشن آئے گی نائنٹین نائن پرسنٹ اوپن ہو جائیں گے پریشان نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس لیسنس ہے تو پھر تو بلکل بھی پریشان نہیں ہو تو دوسری کمپنیز کی بھی ساری ڈیٹیل آپ کو منڈے کو شیئر کی جائے گی حافظ گیمنگ آپ کے بھی سوال وہ ہی ہے کہ اپلائی کیسے کریں اگر پاکستان ہے تو پاکستان میں جو بھی ہیں نا ڈی ٹی سی کا بیسیکلی طریقہ کار یہ ہے جو پاکستان میں جتنے بھی بھائیں ہیں آپ کا کوئی ریلیٹیف آپ کا کوئی دوست دبائی میں ہے تو ان کے دبائی کے جو لیگل آفیسیز ہیں نا ان کے دبائی ٹیکسی کے ویزے کے بارے میں جیسے پریویلیج انٹرنیٹ کانٹینینٹل انٹرنیشنل فائیو ٹیک ان میں جا کے آپ کا دوست کو ریلیٹیف جمع کروا دے جیسے ہی ویزا آئے گا پیمنٹ کر کے ویزا لے کے آپ کو بھیج دے اس کے علاوہ ان کا لیگل آفیس ابھی فائیو ٹیک والوں نے پاکستان میں بنایا اس کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا وہ بھی اسلام آباد میں ملک علی بھائی پوچھ رہا ہے جی میٹرو ٹیکسی کا ویزا مل رہا ہے علی بھائی میٹرو کا ویزا ٹیکسی کا مل رہا ہے تو لے لیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پرسنلی میرے سگے چاچا اس میں کام کر رہے ہیں جو کام کرنے والا بندہ ہے میٹرو ٹیکسی اسے تنگ نہیں کرتی لیکن جو کام نہیں کرنے والا اسے تنگ کرتی ابھی آپ پہ ڈپینڈ ہے آپ نے کام کرنا ہے یا نہیں کرنا میٹرو ٹیکسی اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بیسٹ ہے وہ کہتی ہے جی بھائی ٹارگر ڈیلی کا منیمم چار سو کر کے ہی ہو صحیح ہے آپ منیمم چار سو بھی چھوڑے میں بولتے ہیں جی کم سے کام آپ کی 30 یا 27 پرسنٹیج ہونی چاہیے اگر 27 پرسنٹیج سے کام ہوگی تو وہ آپ سے گاڑی لے لیں گے صحیح ہے پھر آپ کو کریں گے تنگ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ ہارڈ ورکر ہیں آپ کر سکتے ہیں کام تو آنکھیں بند کر کے لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگلا کوئیسٹن ہے جی مزمل جانی کا ڈی ٹی سی کا ویزا بین تو نہیں کرتی کینسل کرنا بھائی ڈی ٹی سی آپ کو منع ہی نہیں کرتی اگر آپ کو مور دن سکس منت ہو گئے ہیں آپ جائیں کامپنی ان کو بولیں میں نے ویزا کینسل کرنا اگر آپ کے ڈیوز ان کی طرف ہیں تو آپ ان کو بولیں بھائی میں پے کرتا ہوں آپ ویزا کینسل کر دیں آپ ان کو ڈیوز پے کریں وہ کینسل کر دیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ پے نہیں کریں گے تو وہ ویزا بھی نہیں کینسل کریں گے بین تو دور کی بات آنا پہلے ویزا کینسل کریں گے تو بین لگائیں گے ان کے آپ ڈیوز کلیئر کریں وہ آپ کو یہ بھی نہیں بولیں گے کہ آپ کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہو کیا وجہ کیا نہیں ان کے پاس وافر ڈرائیور ہیں وہ اسی ٹائم آپ کا ریزائن لیٹر جو ایسیپٹ کر لیتے ہیں آپ کو دو تین دن کا ٹائم دیتے ہیں آپ ان کے ڈیوز کلیئر کریں وہ خود بلکہ اگر آپ کو مطلب چھے مہینے سے اوپر بھی ہو گئے نا تو وہ خود آپ کو ایک پیپر ٹائپ کر کے دیتے ہیں سسٹم میں ڈال دیتے ہیں کہ کل کو آپ کے بین آئی نہ ہاں لیکن آپ کسی ٹیکسی کی دوسری کمپنی میں دو سال نہیں جائیے جدھر آر ٹی ایک آڈ استعمال ہوتا ہے ادھر ادھر آپ دو سال کے لیے آپ نہیں جا سکتے اور پرائیویٹ کہیں بھی جاب کر سکتے ہیں لیکن آر ٹی ایک آڈ جدھر یوز ہوتا ہے ڈی ٹی سی کا ویزا چھوڑ کے آپ دو سال اس میں نہیں جا سکتے جنہی بھائی پوچھ رہے ہیں جی کوئی اور ٹیکسی والے دروپ کر سکتے ہیں تو بالکل آپ کوئی بھی ٹیکسی کے کمپنی ائرپورٹ پر کس دروپ کر سکتے ہیں لیکن پیک اپ صرف دبائی ٹیکسی کر سکتے ہیں اس کے بعد مہر صاحب ہے بھائی جان یونی فرم ہمارا ٹی ٹی سی کے تیسر جن لگا رہے ہیں تو کئی بھائی سے مل سکتے ہیں بھائی دیکھو کچھ تھوڑا سا جو آنا سجا کا بے لگایا کرو یونی فرم اگر کمپنی میں شارٹ ہے اپنے کسی دوست جو پرانے ٹی ٹی سی میں چلا رہے ہیں ان کے پاس ایکسرا پڑے ہوتے ہیں صحیح میرے پاس تین چار پڑے میں ایکسرا لیک میری شارٹ جو اینا کچھ ٹو ایکسل ہے کچھ ٹی ایکسل ہے اور پین ٹو 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 ہے اگر وہ کسی کو چاہیے تو مجھ سے رابطہ کریں میں دے دیتا ہوں صحیح ہے تو کبھی کبھی ڈی ٹی سی میں یونی فرم ہی شارٹ ہے وہ مسئلہ نہیں ہے اگر آپ پرچیز کرنا چاہے تو ان کو بھی بولیں وہ ہی پرچیزنگ پر دے دیتے ہیں لیکن آپ نے کسی یار دوست سے لے کے اپنا کام چلائیں ڈیوٹی سٹارٹ کریں بعد میں یونی فرم جو اینا وہ لیتے رہی گے گا اور جو پچھلے بلاغ میں چھوٹا گیا تھا پاکستان میرا کوئی رابطہ نہیں تھا بس تھوڑے بہت فن کے لیے بس آپ کو سسپینشن میں ڈالنے کے لیے اپنا ساتھ ڈالا ہوا تھا لیکن گیا چھوٹا ہی ہے تو آج کے بلاغ کو یہی پہ اتطام کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو بلاغ پسند آیا اگر پسند آیا تو لائک کمنٹ شیئر لازمی کیجئے گا بھائی کو دیں اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بلاغ میں دعاوں میں یار رکھے گا اپنا کے آرکے گا لاؤ پیز بائی بائی